موسیقی اور سب سے پڑھ کر میں ان کی عظمت اکثر بیان کرتا رہتا ہوں کوئی شگرد اپنے استاد کو کہتے ہیں یہ شیخ الحدیث ہے مقتدی اپنے امام کو کہتے ہیں بہت بڑا عالم شیخ الحدیث ہے امام سیوتی کے بارے میں علابہ نے لکھا ہے کہ آقے دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام سیوتی کو یا شیخ الحدیث کرتے ہو سبحان اللہ اتنا عظیم محدث ہے اور وہ فرماتے ہیں مجھے عالم بیداری میں جاگتے ہوئے بہت ستر سے زائد مرتبہ حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے سبحان اللہ اتنا برعظیم محدث ہے وہ اشاعت فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک آدمی قبر کھو درہا تھا قبرستان کے اندر تو قریب والی قبر کا پتھر ہل گیا دوسری قبر سائے ہو گئی وہ قبر کھو دنے والا کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بندہ اس قبر کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا قرآن پر رہا تھا وہ اس قبر کھو دنے والے کی طرف متوجہ ہوا کہنے لگا کہ تو میں کیا قیامت آ گئی ہے میری قبر کیوں کھل گئی اس نے کہا قیامت تو نہیں آئی میں تو ایک دوسری قبر کھو درہا تھا اس لیے تیری قبر کا پتھر ہل گیا انہیں فرمایا پھر میرا پتھر بند کر دی تو جو دنیا میں اس قرآن کو پڑھتے ہیں اللہ قبر کے اندر بھی انہیں قرآن پڑھنے کی سعادت اطاف رہا تھا یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے اس قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو اس سے اپنا تعلق قائم کرو حتیٰ تبارک و تعالی اس قرآن کی برکت سے تمہاری دنیا بھی بہتر کر دے گا تمہاری آخرت بھی بہتر کر دے گا جو علیہ السلام کے ایک صحابی سفر پہ جا رہے تھے رسلے میں ایک جگہ پہ پڑھاؤ کیا خیمہ لگایا وہ فرماتے ہیں میں خیمے کے اندر موجود تھا قرآن پڑھا جا رہا تھا قرآن کی آوازہ رہی تھی لیکن قرآن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا تھا وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے سوچا میں جب واپس جاؤں گا تو سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اس کے متعلق پوچھو گا وہ جب واپس آئے دونوں نے آکھے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک جگہ پہ خائمہ لگایا وہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا لیکن قرآن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا تھا حضور نے فرمایا وہاں میرے غلام کی قبر ہوگی جو دنیا میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے قبر کے اندر بھی قرآن پڑھنے کی سعادت دا